موسیقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پاک علیہ السلام پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے توڑتے ہیں میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم نے بتایا ہے تو تم اس کا عجر ضرور پاؤ گے اور جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک ایسا مددگار رہے گا جو ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرتا رہے گا ناظرین اکرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی آپ کی جملہ دعاوں میں ایک بڑی مشہور دعا ہے آپ نے الفاظ بولے تھے اللہ کی بارگاہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينِ مولا کریم بعد میں آنے والے لوگوں کی زبانوں پر میرا اچھا ذکر جاری فرما دے یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ کسی انسان کا ذکر اس کے بعد میں آنے والے والوں کی زبانوں پر اچھا جاری ہو جائے ایسے ایسے اولیاء صلاحہ نیک افراد امت کے اندر انعامیافتہ افراد جن کا ذکر امت عدب کے ساتھ کرتی ہے احترام کے ساتھ کرتی ہے محبت کے ساتھ کرتی ہے ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا اپنے لئے فیض اور سعادت سمجھتی ہے انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت حاجی امداد اللہ معجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بعض اوقات بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اولیاء کا صلاحہ کا اہلِ بیتِ اطحار کا ذکر کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ناظرینِ کرام کہ ہم اللہ سے ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدِنَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيم یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا سِرَاطُ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِم یہ خود رب زلجلال نے سکھایا کہ سیدھی راہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انام ہوا ان انام یافتہ بندوں میں حاجی امداد اللہ معجر مکی رحمت اللہ علیہ برے صغیر کے عظیم ولی کامل وقت کے پانچ سو بڑے علماء ان کے مریدین میں تھے اور ان کے مریدین کے اگر نام لینے شروع کریں اور ان کے خلافہ کے آپ خود فرمایا کرتے تھے میرے دو طرح کے خلافہ ہیں کچھ لوگوں نے مجھ سے درخواست کر کے خلافت لے لی میں نے انہیں بھی خلافت دی اس نیت کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو اللہ کا ذکر بتائیں گے اور نیکی کی بات آگے پھیلائیں گے اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں میں نے ایک خاص اشارے کے تحت اپنا خلیفہ بنایا اور یہ میرے خاص اور اصل خلیفہ یہی ہیں ایسے خلافہ میں اگر دیکھا جائے حضور پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے جیسے نام آتے ہیں آپ کو اللہ نے ایسی مومنانہ فراست عطا کی تھی کہ آپ نے وہاں مکہ میں بیٹھے دیکھ لیا تھا کہ بر سغیر میں ایک بہت بڑا بونچال آنے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج و تحت نبوت پر حملہ کرے گا آپ نے پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے گزارش کی کہ آپ میری بیعت کریں اور میرا فیض تاکہ مجھے اس کا حصہ ملے آپ نے وہ جو مقابلہ کرنا ہے وہاں پر جا کر ختم نبوت کے تاج اور تحت کی جو حفاظت کرنی ہے اللہ اس میں میرا نام عطا کر دے فاروق کیون نسل تھے آپ بہت عظیم اولیاء میں چشتی سابری نقش بندی فیوز کا منبا تھے نوجوانی میں حافظ بلاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور عالم رؤیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا اور جب برے صغیر میں اختلافات کا ایک عجیب و غریب حالات آنے لگے اس دوران میں اللہ نے ایسے شخصیات بھی بھیجی حیران کن شخصیت تھے ناظرین اکرام کہ جب ہر طرف اختلاف کی ہوا پھیر رہی تھی کوئی ایک شخصیت جس پر سارے لوگ جمع ہو جائیں ممکن ہی نہیں تھا ان اختلافات کے اندر مگر حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب ایک ایسی شخصیت تھے کہ اس زمانے میں جب ہر طرف اختلافات تھے دنیا متفق ہو سکے جس پر تمام لوگ اکٹھے ہو سکیں برے صغیر کے تمام لوگ جن کا عدب کریں جن کا احترام کریں اہل سنت اور دیوبند حضرات دونوں جن کا ساتھ محبت کرتے ہیں دونوں جن کے ساتھ احترام کرتے ہیں اور تمام مسالک جن کے ساتھ محبت کا دھم برتے ہیں آج ہماری وہی شخصیت جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حاجی امداد اللہ مواجر مکی رحمت اللہ تعالی میں گفتگو پر جانے سے پہلے اور اپنے گیسٹ کا تعارف کروانے سے پہلے یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا میرے اور آپ سب کے ہر دل عزیز ہماری محبوب شخصیت جناب غازی صاحب قبلہ اس وقت حرمین شریفین کے سفر پر ہیں اور ہمیں یقین ہے میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی خیریت سے ہمارے پاس لے آئے گا ہم سب اس کے منتظر رہیں گے میں اپنے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں اور تعارف کرواتا ہوں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب بہت اعلیٰ مصنف کئی کتابیں انہوں نے لکھیں تصوف پر ان کا بہت کام ہے اور میرے استاذ گرامی ہے مجھے یہ شر فاصل ہے کہ میں نے ان کے سامنے جانوے تلمز طے کیے ہیں اور ان سے بہت سیکھا اللہ تعالی ان کے لیے ان کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے اور ان کی برکات میں اضافہ فرمائے دوسری ہے ڈاکٹر محمد نوید عذر صاحب بہت بڑے ایک لیکچرر پروفیسر علم کے میدان میں ایک اچھا نام رکھنے والے انشاءاللہ آپ ان سے اسی موضوع پر سنیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس نوجوان سکالر ہیں پروفیسر این الحق بغدادی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں گے بہت اچھا کام ہے ان کا محنت کرتے ہیں اور موضوع کا حق ادا کرتے ہیں سب سے پہلے گفتگو کی طرف آوں گا ڈاکٹر صاحب قبلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا کوئی تعارف دے دیں جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کا بہت وافر حصہ دا فرمایا تھا ماشاءاللہ آپ کا تعلق اگرچہ بڑے صغیر سے ہے لیکن آپ کی شخصیت کے اندر چند پہلو بڑے نمائیں ہیں ایک پہلو تو ہوتا ہے انتخاب الہی کا جیسے کہ آپ نے شروع میں دیکھا کہ ان کو جن شخصیات نے علم اور معرفت کے میراج کمال تک پہنچایا ان میں بڑا نام ہے میاں جیو نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ کا ماشاءاللہ وہ کہہ دیں کہ انہوں نے مجھے ذکر اور فکر اس طرح سکھایا اور مجھے مراقبہ اور کشف پر اس طرح فیض کیا کہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ نور کے حالے میں پاتا تھا واہ 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 ماشاءاللہ یہی ان کی بصیرت تو تھی جس کی طرح آپ نے اشارہ کیا کہ پھر آپ نے جنگِ ازادی میں بھی حصہ لیا جی جی اور بقاعدہ مجاہد بنے بلکل ایسے جب وہ تحریک اپنے نتائج نہ دکھا سکی تو پھر آپ مکہ مکرمہ چلے گئے مشکل ہو گئے تھے یہاں حالات آپ دیکھیں جو ازادی کے ساتھ دڑنے والے لوگوں کے ساتھ ہوا کیا مشکل تھا بہت حالات مشکل تھے اور آپ نے بہتر مناسب یہی سمجھا کہ ہرمین میں جا کر قیام فرمائیں پھر وہاں جا کر آپ نے مدرسہ سولتی یا کی بنیاد رکھی اور بقاعدہ وہاں پڑھاتے رہے اور آپ کی کمالات میں سے ایک یہ تھا تصوف کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا ربط تھا مہترم ناصر صاحب تو صوف کی سے کہتے ہیں تو صوف مغز دین کا نام ہے سبحان اللہ جہاں دین کے حقائق منکشف ہوتے ہیں کیا بات ہے اب دین کے حقائق کے منکشف ہونے کے لئے جو میار ہے وہ ہے کامل تقوی اور طہارت تو صوفیہ کو جب اولیاء اپنی صحبت میں بٹھاتے ہیں تو ان کی بڑی محنت ہوتی ہے کہ ظاہری علم تو آپ نے پڑھ لیا اب آپ کے اندر کے انشان کو وہ کامل تحارت والا کرنا ہے تاکہ آپ اوپر دین کی حقیقت منکشف ہو جائے سبحان اللہ باطن کی پاکیزگی باطن کی پاکیز سبحان اللہ تو جب آپ باطن کی پاکیزگی پر فیض ہوئے تو پھر آپ کے جہاں اور مسروفیات بھی رہیں ایک مسروفیت یہ تھی کہ آپ مصنوی مولانا روم کا درس دیتے تھے سبحان اللہ وہ تو مولانا روم کے ساتھ ان کا بڑا ہی گیرہ تعلق تھا یہی وجہ تھی کہ جیتنے اولیاء گزرے ہیں تو وہ ان کی طبیعت میں جذبہ اور عشق پہلو بھی چونکہ غالب تھا اور ویسے بھی سلسل آلیا چیستیا سابری ایسے تھے تو ان کے خمیر میں عشق کی وافر کیفیت ہے سبحان اللہ تو وہاں پھر آپ جب درس دیتے تھے ان کے درس میں ایک دور پیر محر علی شاہ صاحبی شامل ہوا ہے ماشاء اللہ وہ یہ بڑی حران کون بات ہے شیر چل رہا تھا کہ جب پیر محر علی شاہ صاحبی ان کی صحبت میں جا کر پیچھے بیٹھے ہر قصے درو دور ماند از وصل خیش ہر بندہ جو اپنی اصل سے دور بیٹھا ہے بعض جوجیت روزگار وصل خیش اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی کسی طالب علم نے سوال کر جائے کہ مولانا روم تو وحدت الوجود کے قائل ہیں اور وحدت الوجود کا نظریہ تو بتاتا ہے کہ اس میں محنت کی جستجو کی ضرورت نہیں ہے سر بہت دلچسپ ہے میں دوبارہ آپ کی طرف ہوں گا اور بات یہاں سے ہی کریں گے اور آپ سے آج چونکہ وحدت الوجود پر ان کا کام بھی ہے حاجی صاحب رحملہ کا میں ضرور آپ سے یہ سوال سمجھنا چاہوں گا آج پھر کہ ان کا جو اس وحدت الوجود کے ساتھ تعلق اور نسبت ہے اور جو تعلومات ہیں اور یہاں سے اس واقعے کے ساتھ آگے چلیں گے میں ڈاکٹر نوید عظیر صاحب کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب حاجی صاحب کی ایک تو وجہ تسمیہ تو ظاہر ہے آپ نے حجرت کر دی مکہ مکرمہ چلے گی جو آپ کی علمی کام ہے کچھ ان کا تعارف کروا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ کتنی عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حاجی عبداللہ محاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ کا وجود مسعود احناف کے درمیان ایک نکتہ اعتدال کی حیثیت رکھتا ہے واہ سبحان اللہ آپ نے اعتدال اور توازن کے لیے جو کام کیا وہ آپ کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے بے شک آپ کی تصانیف دس سے زیادہ ہیں لیکن ان کا بنیادی نکتہ جو ہے بنیادی مرکزہ جو ہے وہ اعتدال ہے امت مسلمہ میں اختلافات کی مقدار پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہے اور اشتراکات کی مقدار پچانویں فیصد ہے بہت زبردست بات آپ نے کرتی ہے آپ دیکھیں کہ نماز کے اوقات میں رکعات میں کوئی اختلاف نہیں نہیں ہے روزے کے ایام میں تعداد میں کوئی اختلاف نہیں نہیں ہے بالکل نہیں ہے حج کے طریقے کار میں ایام میں کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل صحیح بات ہے زکاة کے مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل صحیح بات ہے باقی جو اختلافات ہیں وہ فروعی نویت کے ہیں اچھا تعویل کے ہیں تعویل کے اختلافات ہیں تعبیر کے اختلافات ہیں نص کے اختلافات نہیں ہیں بالکل صحیح بات ہے جب ہم اپنی تعبیر کو نص بنانے پر اسرار کرتے ہیں تو یہ ہمارے مزاج کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے یہ دین کی شدت نہیں ہے یہ بہت زبردست بات ہے اس کو دوبارہ دو رہا ہے کہ ہم اپنے تعبیر کو اور تعویل کو نص بنانے کی کوشش کرتے ہیں دین رفق سکھاتا ہے نرمی سکھاتا ہے اعتدال سکھاتا ہے نص کی بنیادی تعلیم ہے لا تفرقو لیکن ہم اپنے مسالک کو نظریات کو بیان کرتے ہوئے جو شدت ظاہر کرتے ہیں وہ ہمارے مزاج کی شدت ہوتی ہے وہ دین کی شدت نہیں ہوتی یہ کتنے خوبصورت بات آپ نے کہتے ہیں دیکھیں اور ہر بندہ جو مسلک کی خدمت میں لگے ہوئے ہم دین کی خدمت تو نہیں کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل علم کے مزاج کی شدت نے مستقل فرقوں کو جنم دیا ہے اور قرآن اس کو بغیم بینہم کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے یعنی میں جو سمجھ سکا ہوں جب آپ اپنے مسلک کو ہی اسلام اور دوسروں کو کافر سمجھنے لگ جائیں تو فرقہ بن جائے گا فرقہ بن جائے گا اللہ تعالی نے بزرگوں کو ایسی بصیرت اور ادراک کی ایسی گہرائی عطا کی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ عمم سابقہ نے بغیم بینہم کا رویہ اختیار کیا آپس کی زید اور ہٹ درمی کی وجہ سے اختلافات پیدا کیے اور جگڑا شروع کر دیا تو جو آدمی نص کو نص سمجھتا ہے تعبیر کو تعبیر سمجھتا ہے اور دونوں کے فرق کو جانتا ہے وہ کبھی بھی بغیم بینہم کا شکار ایسے لوگ تو رہی نہیں گئے قرآن خود کہتا ہے نا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَةً کتاب سارے پڑھتے تھے لیکن ایک دوسرے پر فتوے لگاتے تھے اب اس اختلاف کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے یا حیثیت ظاہر کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دور عباسی میں خلق قرآن کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا امت مسلمہ میں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کا تذکرہ ختم ہو گیا تو وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا آجیسے ہے ہی نہیں آج کا مسلمان خلق قرآن کے مسئلے کو جانتا تک نہیں یہ وہی مسئلہ تھا جس میں امام احمد بالحمبل رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کو سزائیں برداشت کرنی پڑی لیکن جب اس کو ڈسکس نہیں کیا وہ اپنی موتاب مر گیا کیونکہ وہ بنیادی اختلاف نہیں تھا وہ فروعی اختلاف تھا وہ حقیقت نہیں تھی حقیقت نہیں تھی وہ نص کا اختلاف نہیں تھا تعبیر کا اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا اسی طرح ہمارے جو آہناف کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ایک کتاب تکویت علیمان کے بعد جی جی ان پر حضرت حجیم دادللہ مہاجر مکیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی رائے دی اور فیصلہ ہفت مسئلہ کتاب لکھ دی وہ دونوں فریقین کو متحد کرنے کی ایک زبردست کوشش تھی ایک آلمانہ اور ایک بزرگانہ کوشش تھی ناسحانہ کوشش تھی آپ نے اختلاف کو ختم کر دیا یہ بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اختلافات کو ہوا نہیں دیتے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیسے میں اس بات کی طرف آنگا ڈاک سب آپ اگر ان کے پورے اس انداز کو دیکھیں تو ایک بات جو بہت زیادہ سمجھاتی ہے میں نے تو ہفت مسئلہ کو کئی بار پڑھا ہے اور ہر انسان کو چاہیے کہ ہفت مسئلہ کو کم از کم سات بار ضرور پڑھے یہ اختلافات ختم کرنے کے لیے ان کو یہاں کے اختلافات کا علا وجل بصیرت ادراک تھا سمجھتے تھے اس بات کی طرف بھی آتے ہیں بغدادی صاحب اس بات کو آپ آگے بڑھائیں امت کے اندر اتفاق کے لیے اتحاد کے لیے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ صاحب یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں آج صدیوں بھی بیٹھ گئی ہیں اور ہم آج حاجی امداد اللہ محجر مکی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرنے یہاں بیٹھے ہیں کامیابی یہ ہے کہ وہ آئنسٹائن نے یہ کہا تھا نا کہ میرے لیے یہودی اور جرمنی یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں کوئی مجھے اپنی برادری میں شامل کرتا ہے اور کوئی دوسرا مجھے اپنی برادری میں شامل کرتا ہے تو وہ وجہ یہ بتاتے تھے کہ اگر میں اپنے نظریات میں ناکام ہو جاتا تو پھر نہ میں اس میں ہوتا برادری میں نہ اس میں ہوتا مجھے کوئی ایک بھی قبول نہ کرتا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات تو آج جن کا تذکرہ لے کر ہوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی وہ واحد شخصیت ہیں کہ برزخیر پاک و ہند کے اندر تمام مسالک کے لوگ ان کو اپنا رہبر اور شیخ مانتے ہیں بلکل ایسی یہ لیکن ایک بات آپ دیکھیں گے بعض لوگ ماننے کے باوجود آپ کی باتوں میں تعویل کر کے آپ کو مانتے ہیں یعنی جو آپ نے فرمایا اس بات کو اسی طرح لیتے نہیں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے ہفت مسئلہ بالخصوص جس پہ یہاں بات ہو رہی ہے جی جی کیونکہ اس وقت یہ وقت کی نزاکت تھی اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اس وقت کے مسائل اور ایشوز کو کرنٹ ایشوز کو اٹھائے اور پھر ان کا حل پیش کرے ان کو ایڈریس کرے تو اس وقت کیونکہ امت افتراک کا شکار ہو رہی تھی تو آپ نے اس تفریقہ سے نکالنے کے لیے یہ ہفت مسئلہ کتاب اس صورت میں پیش کی کہ ایک ایسا حل دیا جو بریج اپ کر دیا تمام کو اور ان کو قریب لانے کی کوشش کی لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آج بھی ہم بیٹھ کر ان کے اس بریج اپ کرنے کو تعویلات پیش کر کے پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے باقاعدہ یہ الفاظ یہی تھے کہ اتفاق جو ہوتا ہے یہ باعث برکت دینی اور دنیاوی دونوں کا باعث برکت بنتا ہے اور نائتفاقی دینی اور دنیاوی نقصان کو لازم کرتی ہے اور آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے بعد مسائل فرعیہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی ناصر تعبیر کی جی جی کہ فرعی مسائل نے ایسے اختلاف کی صورت اختیار کر لی ہے جس میں خواس کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور عوام کا ایمان ضائع ہو رہا ہے بے شک بے شک یہ الفاظ ہے آپ دیکھیں خواس کہ جن لوگوں نے اس امت کی رہنمائی کرنی ہے رہبری کرنی ہے اور دین کو سربلند کرنا ہے الہ کلمت الحق کے لیے کوشش کرنی ہے وہ اپنے اس وقت کو فرعی مسائل کے اندر امت کو لڑانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ عوام کا ایمان ضائع ہو رہا ہوتا ہے بے شک آج جب وہ بات نیچے آتی ہے چھوٹے چھوٹے وائزین تک پہنچتی ہے وہ اس کو عجیب و غریب رنگ دے دیتی ہے اور پھر جب عام عوام تک پہنچتی ہے تو پھر تو ایک اور ہی رنگ بن جاتا ہے اچھا آپ اس کے اوپر مثال بڑی پیاری آپ نے کسی مسئلہ کو سمجھانے کے لیے بیسکلی ہمارے محترم استاد شبیر جامع صاحب کیونکہ اصولی مسئلہ ہمیشہ بیان کرتے ہیں اور قائدے جی جی تو بڑا ایک اصولی قائدہ آپ نے مہیا کر دیا جہاں پر آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو اس شخص کی نیت اور نفس مسئلہ کو سمجھے بغیر اس کے ظاہری عمل اور ظاہر الفاظ کے اوپر جا کر فتوہ نہ داگ دیں یہ بات اب انہی سے ہی سمجھتے ہیں یہ بنیادی اصول آپ نے مہیا کیا اب مثال اس پہ کیا دی مثال دیا آپ نے کہ ملاد شریف کے لیے ذکر کے لیے لوگ قیام کرتے ہیں تو اس قیام کو آپ نے کہا کہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر آپ کے کیا کھڑا ہونے والا قیام کرنے والا اس کو واجب سمجھ لیتا ہے اور نہ کھڑے ہونے والی کی ملامت ہوتی ہے اس وجہ سے آپ ان دونوں چیزوں کو واجب جان کر آپ اس شخص کی ملامت کرتے ہیں جو کھڑا ہو جائے یہ سرا سرا حد سے تجاوز ہے بے شک بے شک بے شک اس پر آپ نے یہ الفاظ فرمائے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کھڑا ہونے والا اس ذکر کے لیے اس کو واجب نہیں جانتا اور ملامت کرنا یہ واجب کا درجہ نہیں رکھتی کہ کسی نے تارک واجب ہی ملامت کا مستحق ہوتا ہے آپ تو بڑی آپ نے جو بات کہہ دی نا آپ نے فرمایا میں قیام کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا لیکن مجھے قیام میں کیفیت ملتی ہے کیفیت ملتی ہے صاحب ڈاکس صاحب آپ نے جو بات شروع کی پیر میری رشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق اور پھر ان کا وحدت الوجود پر جو انہوں نے کام کیا وہ آج سمجھنے والی بات ہے آج کے دور میں جیسے میں نے صور پر بزارش کیا کہ ولایت یا تصوف ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دین کی مغز اور حقیقت حاصل ہوتی ہے جی جی یہ بنیادی طور پر اعتدال اور توازن جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے وہ بندہ آپ کو ولی نظر آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ ذرا اور رنگ کے ہوتے ہیں وہ قال والے ہوتے ہیں ان کے ہاں تھوڑی شدت کا پہلو بھی آجاتا ہے لیکن صوفیاء چونکہ دین کی حقیقت اور مزاد کو سمجھتے ہیں تو پیر صاحب کے تذکرے سے پہلے یہ ذرا ان کا میں ذرا گزارش کر دوں سب سے بڑا مسئلہ تھا بیدت کی سے کہتے ہیں تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ عمل جو اہد نبوی کے بعد ہو اور اس عمل کی صرف ظاہری شکل ان ادوار سے نہ ملتی جلتی ہو تو اس کو بیدت کہتے ہیں تو آپ نے تعریف کی کہ نہیں بیدت اس کو نہیں کہتے بیدت کہتے ہیں غیر دین کو دین سمجھ لینا یعنی جو چیز بنیادی طور پر دین نہیں ہو سکتی آپ اس کو درجہ دین دے دے یہ بیدت ہوتی ہے اچھا یہ حدیث کا صحیح ترجمہ یہی ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے سر کہ من احدث فی امرنا حضا ما لیس من ہو فہو ردن یعنی جو دین سے نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک باقی رہے گئے دین کے ہاں ایک ارتگاہ یا دین کے مزاج کے فہم میں انسانی شعور کا دخل وہ اس توازن کے ساتھ اس کی اجازت ہے بلکل اس لئے آپ نے اس قائدے کی روشنی میں رکھ کر وہ سارے مسائل حل کر کے دیکھا ہے وہ جو من سنہ سنتا حسنتا تب ہی تو ہوگا بلکل ٹھیک اگر شعور انسانی کو اور اسلامی شعور ایک مسلمان اور علماء کے شعور کو جگہ نہ دی جائے تو سنتا حسنتا تو بنے گی نہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ایک تو آپ نے اس پر بنیادی کام کیا تاکہ یہ لوگوں کے ہاں جو برے صغیر میں بالخصوص یہ جو اختلافات کتنی خلید شروع ہو گیا ہے ان قوائد کو پکڑ کے دونوں طرف سے لوگوں کو کہا جائے کہ جو لوگ ان چیزوں کا احتمام درجہ وجوب میں کر رہے ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کریں جو ان کاموں پر ان کی نیت اور ان کے مقاصد کو نظر رکھے بغیر تنقید کر رہے ہیں حرام کہہ رہے ہیں اور اس کو بدت کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور پھر آپ نے اور کہدہ خوبصورت بتایا وہ کہدہ یہ تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی اصل میں خامی آ جائے تو اس اصل کا رد نہ کریں اس خامی کی اصلاح کریں اگر لوگ یہ سارے عمال مستحبہ اور مستحسنہ کر رہے ہیں تو اس اصل کام سے منہ نہ کریں اس میں اگر کوئی خامی آ گئی ہے تو اس خامی کی اصلاح کر دیں بے سرکتا لہذا آپ نے زیارت قبور کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ہاں اگر کہیں قبور پر سیدہ ہو رہا ہے یا کہیں قبور پر کوئی جشن کا ایسا محول ہے جس کو آپ لہب و لب سمجھتے ہیں تو زیارت قبور سے نہ رکیں وہاں اولیاء یا انبیاء کی قبور سے جو فائض متوقع ہے اس سے نہ رکیں ان حدود کی اصلاح کریں بلکہ الفاظ بولتے تھے جو زیادتیاں لوگوں نے اختراح کی ہیں وہ نہ چاہیئے ٹھیک ہے آجی صاحب کی یہ الفاظ اچھا وہ واقعہ تو نہیں کہیں نامکمل رہا گیا پیر صاحب رحمت اللہ علیہ جب ان کی مجلس میں جا کر بیٹھے جہاں آپ نے وہ مولانا روم کا شعر پڑا کہ مستو شریف بڑی کوشش کر کے اور محنت کر کے اور مجاہدات اور ریاضات سے گزرنے کے بعد اصل تک بندہ پہنچتا ہے یعنی اللہ اور اس کی رسول کے ساتھ صحیح رابطہ جڑتا ہے تو کسی سائل نے سوال کر دے کہ حضور یہ تو وحدت الوجود میں تو محنت اور قصب نہیں لگتا تو اس پر پیر میل علی شاہ سے بھی بیٹھے تو آپ نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو بتاؤں کہ چونکہ اللہ تعالی نے دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے کہ یہاں اکل پر اور وہم پر غیریت وہمیہ ہمیشہ رہتی ہے اس غیریت وہمیہ کو توڑنے کے لئے بھی قصب کا اور عمل کا اور ریاضت و مجہدے کا دخل ہوتا ہے اچھا بڑے آپ کے درس میں ہر طرف سے لوگ آ کے بیٹھتے تھے جی افغانستان سے عراق سے حتیٰ کہ ایسے ایسے لوگ جو اس فارسی زبان کو نہیں جانتے لیکن حاجی صاحب فرماتے تھے درد کی ایک اپنی زبان ہے ہر کوئی اس کو سمجھے گا حضور بہر سے کر کے نصار آپ پر گھر بار یا رسول ایک کالر آگے بیچ میں اگر ہم ان کو لے لیں جی بسم اللہ جی اسلام علیکم حمد حسین صاحب جی آپ میرا آپ سے ایک تو آپ کو مبارک بات دیں یہ سب کو بڑے عرف جزاک اللہ جی ان آپ سے ملا ہے تو عرف کرنی تھی کہ آپ کے جو انداد اللہ یہ نام دکھا ہوگا ہے اس کی ایک توسیب تو جی بتائیں دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ کچھ نے تا کہ آپ کے اولاد کسی تھی اور تیسے میری آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ کے جو شبیر احمد جامی صاحب ہیں ان کی کوئی کتاب مجھے بتائیں اور میرے ایک لیری قیم کی ہوئی ہے اس کے لیے اگر کوئی چیزیں آپ کو کرنا چاہیں تو ریکمین کرنا چاہیں جی 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 انشاء اللہ جی بسم اللہ میاں غلام ارزا صاحب السلام علیکم و علیکم السلام میاں غلام ارزا صاحب جی جی بسم اللہ آواز ہم نے شوق سے دیکھتے ہیں ماجرہ باواز ہو کر آتا پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ دلوں کو منور کرتے ہیں الحمدللہ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہم حاجی محاجر مکی رمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے اس طرح اپنے مواشر کو فرقہ وائیہ سے پاک کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی اسی پر جی درود شریف سنتے ہیں میں بھی آپ بھی اور پھر واپس آکیں سوالوں کے جوابات بھی اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ مزید پہلوں پر ہم گفتگو کریں گے درود پاک سنتے ہیں ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے حاجی مداد اللہ معاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور انہی پر گفتگو جاری ہے یہ ایسی شخصیت تھے ایسے عالم تھے جن کو علم میں بھی اللہ نے کمال عطا کیا روحانیت میں بھی کمال تھا اور شاعری بھی آپ نے ایسی کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتیں لکھیں بہت ہی سادہ سادہ بحروں میں کمال کر دیا آقا کے ساتھ اپنی محبت کا اس طرح اظہار کیا کہ اس میں وارفتگی ہے اس میں حضور علیہ السلام کے سامنے خود سپردگی ہے حضور کی بارگاہ میں جو ان کی سوالات ہیں ایک بار کہتے ہیں یا رسولِ کبریہ فریاد ہے یا محمدِ مصطفیٰ فریاد ہے سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے ناظرین کے سوالات کے ساتھ ساتھ ان کی اس پہلو پر گفتگو اگر نہ کی جائے گی تو زیادتی ہو جائے گی بہت بڑے حاشق رسول اور حضور کی بارگاہ میں وہ والہانہ پن ان کا اور پھر آجزی آقا کی بارگاہ میں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق اور غلامی یہ اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں پہلے تو یہ کہ نام تو ان کا امداد اللہ تھا ظاہر ہے بہت ہی پیارا بابرکت نام اس امداد کی آج بھی ضرورت ہے یہ سب کوانٹینٹ میں جو آج حالات ہیں اور جو ایک دوسرے کے خلاف مسلمانوں کے فتوے ہیں آج بھی اس امداد اللہ کی ضرورت ہے اولاد کا تذکرہ مجھے تو نہیں کہی ملا آپ نے کوئی ذکر ان کا پڑھا ہو اچھا آپ کی جو علمی شخصیت ہے اس کا اندازہ علمی پہلو کا ان کی کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے کلیات امدادیہ میں آپ کی دس کتابیں یک جا کی گئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باطنی علوم سے آپ کو آراستہ کیا تھا مولانا شرف علی تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی عالم بھی تھے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت صاحب نے صرف کافیہ تک پڑھا تھا سرف و نعو کی گرامر کی ایک کتاب ہے کافیہ تک پڑھا تھا اور ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ ایک کافیہ نیا لکھ دیں لیکن ہمارے علم کو ان کے علم سے کوئی مناسبت نہیں اسی طرح مولانا محمد قاسب نانوتوی صاحب سے کسی نے پوچھا یہ دعلم دیوبند کے بانی بھی تھے جی ہاں بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں تو ان سے پوچھا کہ حضرت صاحب عالم تھے عالم تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو عالم گر بنایا تھا تو آپ کے جو مریدین تھے بڑے بڑے علماء ان میں شامل تھے یہ تو مجھے ایک بات یاد آگی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں انہوں نے جیسے حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ کتنے بڑے محدث جلیل القدر اور آج تک دنیا ان کا نام لے کے سر جھکا دیتی ہے علم کے میدان میں مگر وہ حضرت بشر حافی کے پاس جا کے بیٹھتے تھے کسی نے کہا آپ اتنے بڑے عالم اور بشر حافی کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کی باتیں کرتا ہوں اور اس حدیث والے صاحب کو یہ زیادہ جانتے ہیں حدیث کو میں جانتا ہوں اور صاحب حدیث کو یہ زیادہ جانتے ہیں وہ جو امام غزالی نے لکھ دیا علم منقص بن الدلال میں کہ صوفیہ وہ گروہ ہے جن کو مشکات نبوت سے براہ راست فیض آتا ہے سبحان اللہ اچھا اب ایک کتاب سے پڑھنے والا ایک براہ راست لینے والا بلکل کیا بات ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کتابی علم اور ہے اور جس کو مِلَّدُنَّا عِلْمَا کہا گیا اس کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو علماء کے دو گروہ ہو گئے ایک گروہ جو تھا اس نے کہا کہ ہم حدیث صاحب سے طریقت پر بیعت ہیں شریعت میں بیعت نہیں ہیں تو انہوں نے پھر اپنے اختلاف کو برقرار رکھا اور مستقل کتابیں بھی لکھی دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا کہ حدیث صاحب کا نظریہ ہی ہمارا نظریہ ہے اور وہ زندگی بر اسی نظریہ پر اور مسلک پر کاربند رہے ان میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں مثال کے طور پر مولانا احمد حسن کانپوری رحمت اللہ مولانا لطفولہ علی گڑی مولانا محمد حسین علابادی یہ علماء جو تھے انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نظریہ کو ہی اپنا نظریہ بنایا اور زندگی بر اسی کو اپنا معمول بنائے رکھا اب بزرگوں کو اتنی سمجھ ہوتی ہے عام عالم اور طرح بات کرتا ہے قرآن پاک میں اہل کتاب کو ایک نکتہ اتحاد پر یکجہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم او ایک کلمہ واحدہ پر متحد ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کیا اللہ نعبدہ اللہ کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں اب ان کے ساتھ قبلے کا اختلاف ہے عقائد کا اختلاف ہے رسوم و رواج کا اختلاف ہے لیکن صرف ایک نکتے کی وجہ سے قرآن ان کو دعوت اتحاد دے رہا ہے توحید بڑا نکتہ آپ نے بیان کر دیا اتنے بڑے بڑے اختلافات اصولی اختلافات کے باوجود اگر کہیں اتفاق ہے تو اس کی طرف بلالیں اس کی طرف بلالیا حادیث صاحب نے بھی ایسا ہی کیا اب وہ فیصلہ ہفت مسئلہ میں فریقین کے نظریات بیان کرتے ہیں اس کے بعد اپنا معمول بتا دیتے ہیں کسی پر کیچر نہیں اچھالتے کسی کی عزت نفس کو مجرور نہیں ہونے دیتے کسی کی عزت کے آپ گینے کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیتے مثال کے طور پر مولود شریف جو پہلا مسئلہ ہے اس پہ فرماتے ہیں حضور کے ذکر پر تو کسی کو کلام نہیں کوئی اختلاف ہی نہیں اس میں بعض تقیدات پر اختلاف ہے کوئی کہتا ہے یہ واجب ہے کہ عام کھڑے ہو کر کوئی کہتا ہے کہ واجب نہیں لیکن وہ برکت آصل نہیں ہوتی بیٹھ کر سلام پیش کرنے سے جو کھڑے ہو کر آصل ہوتی تو فرماتے ہیں کہ مشرب فقیر کا یہ ہے کہ مولود شریف کی محفل میں حاضر ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کے ہر سال اس کا انعقاد کرتا ہوں اور خیر و برکت پاتا ہوں اسی طرح فاتحہ کے بارے میں آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے فرماتے ہیں کہ صلف سالحین میں قرون اولہ کے مسلمانوں میں بھی فاتحہ کا طریقہ تھا لیکن وہ یہ تھا کہ وہ کھانا پکاتے تھے اور مسکین کو کھلا دیتے تھے کوئی محفل منقب نہیں کرتے تھے دل میں اس حال سواب کی نیت ہوتی تھا پھر بعد میں لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر زبان سے بھی اظہار کر دیں تو زیادہ توجہ ہو جائے گی لوگوں کو بھی بتا دیں ترغیب ہو جائے گی پھر کسی نے سوچا کہ بیٹھ کر کھانے کے ساتھ اگر دعا بھی مانگ لی جائے ایک بندہ کھانا کھا کے دعا مانگتا ہے ایک آدمی کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ تیری نعمت مجھے میسر آگئی تیرا بڑا شکر ہے ہزار کرم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں تو کہتے ہیں اس حال سواب تو شروع میں بھی تھا کہ جب دل میں نیت ہی اور اگر زبان سے کر لیا اگر دعا مانگ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں تو فرماتے ہیں میرا معمول یہ ہے کہ میں اس حیعت قضائی کا پابند نہیں لیکن اس پر اتراز بھی نہیں کرتا ہے اچھا یہ بڑا پیارا آپ کا انداز ہے کہتے ہیں جب صورت جواز کی موجود ہے پھر سختی نہیں کرنی چاہیے یعنی جب ملاد اتحار باقے بارے میں بھی گفتگو کی تو کہتے ہیں جب صورت جواز کی موجود ہے کچھ آپ کے عشق کے بارے میں کچھ آپ کی محبت رسول کے بارے میں کچھ ذکر بیان کرتے ہیں دیکھیں جی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کے عشق میں کوئی آدمی اس حد تک ڈوبا ہوا نہ ہو تو صدیوں تک اس کا ذکر زندہ بھی نہیں رہ سکتا واہ کیا بات کرتے ہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس امت کو اتفاق کی طرف بلا سکتا ہے انتشار کی طرف نہیں عشق یہ تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو شروع میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ مجلس لگی ہوئی ہے زیارت کر رہا ہوں اور ایک حیبت کی وجہ سے میں ان کے قریب جانے کی جسارت نہیں کر پا رہا میرے خاندان کی ایک بزرگ حافظ بلاقی کہتے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دے دیا سبحان اللہ اور اس کے بعد کہ آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ حاجی نور محمد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا ان کے حوالے کر دیا نور محمد جنجانوی رحمت اللہ اب فرماتے ہیں کہ میں جنجاننا کو نہیں جانتا تھا کہ یہ علاقہ کہاں پر ہے اور کئی عرصہ تک اسی کشم کشم میں ہی رہا پھر ایک بزرگوں کے توسط سے مجھے اس علاقے کا علم ہوا اور میں وہاں پہنچا جب میں نے حضرت نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا تھا سبحان اللہ یہی پہ بات ختم نہیں ہوتی حفظ صاحب کہتے ہیں کہ جب حاجی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ نے میری طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو اپنے اس خواب کے اوپر یقین ہے یا نہیں جس میں آپ نے یہ دیکھ کر یہاں آپ پہنچے ہیں یہ آپ کا عشق رسول تھا اب اس عشق رسول آپ کی عملی زندگی میں کہاں پر نظر آتا ہے یہیں آکے آپ فرماتے ہیں کہ جہاں آپ قائدہ دیتے ہیں قائدہ امت کو اتفاق کے لئے قائدہ مہیا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ لوگوں کا عقائد عقیدہ ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں لوگ کہ حضور علیہ السلام ان محافل میں شریک ہوتے ہیں اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کفر کے اور شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں آپ نے فرمائیے یہ حد سے تجاوز ہے اچھا مسئلہ کا حال کیسے پیش کیا آپ نے حال پیش کیا کہ کیا قدرت الہیہ کے لئے یہ کوئی چیز ناممکن ہے بس اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو اللہ کی قدرت کے ساتھ حضور علیہ السلام ہر جگہ پر حاضر ہو سکتے ہیں کیسا حل پیش کر دیا ہے کیا بات ہے اب آپ کے روحانیت وصل میں کہتے ہیں نا آپ کو کہنا یہ کہ عالم خلق مقید بزمان و مکان ہے لیکن عالم عمر ان ساری قیدوں سے آزاد ہے آپ سب بڑا جو ایک بزرگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہمیشہ شہنشاہوں اور بادشاہوں سے دور اور فقیر اور مسکین لوگوں کی صحبت اور ان کے مجلس کے ساتھ اپنا بیٹنا پسند کرتے ہیں رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار آپ کی مجلس سے اٹھ کر اس وقت کے سلطان تھے اور وہاں کے نواب تھے حمید الدین تو ان کے پاس جا رہا ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی آپ بات ہے رحمت اللہ بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے اور عیسائیت پر آپ نے جو کتب لکھی آج بھی اگر کوئی ان کو پڑھ لے تو سمجھ آتی ہے کتنے بڑے عالم تھے اور ان کے سلطان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے بہت اچھے تعلقات تھے اور جب جانے لگے تو آپ سے یہ کہنے لگے کہ اگر آپ پسند کریں میں آپ کا تذکرہ کروں ان کے ساتھ تو آپ نے فرمایا کہ ریند ہے یہ تذکرہ نہ کریں کیوں کہنے لگے میں تذکرہ آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سلطان میرا متقد ہو جائے گا آپ بڑی تعریف کریں گے وہ اعتقاد میں جب آئے گا پھر وہ میری ارادت میں داخل ہو جائے گا ارادت میں آئے گا تو پھر وہ مجھے اپنے پاس بلائے گا اور جب میں سلطان کے گھر کے قریب ہوں گا تو میں رب کے گھر سے دور ہو جاؤں گا تو گویا کہ آپ یہ پسند کرتے تھے کہ اللہ کے گھر کے پاس رہیں سلطان کے پاس نہ جائیں اور دوسری طرف آپ کی آجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں یعنی جو لوگ ارادت میں ہیں آپ کی میں اور آپ کے پاس تربیت کے لیے آتے ہیں آپ فرماتے تھے کہ ان کے قدموں کی زیارت میرے لیے باعث بخشش ہے سبحان اللہ ان کے قدموں کی زیارت یہ آجزی یہ آجزی کا عالم تھا آج بھی آستانوں پر یہ سوچ اگر غالب آجائے تو کیا ہی بات ہے ہم سب یہی چیز ہے کہ آج اگر ہم بیٹھے ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے لیے تو اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک ہم ان کے طرز عمل سے سیکھ کر لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں ہم لوگوں کو دور نہ کریں ہمیں حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے اتفاق سیکھنا ہے اس سے انتشار نہیں سیکھنا بے شک ایسی سر یہ بتائیں یہ ان کے پاس یعنی استمداد استغاثہ استعانت توسل حضور اللہ السلام جتنے مسائل میں آج تک اختلاف اور ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان ساروں کو ایک طرف کر دیں صرف ایک فیصلہ ہفت مسئلہ سارے لوگ پڑھ لیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایک رحمت کی بہار نہ آجائے یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں چونکہ یہ بات کرتے ہیں بربنہ مشاہدہ بربنہ کشف یہ اس رہ سے گزرنے کے بعد گفتگو کرتے ہیں بے شک بلکہ یہاں اگر میں وہ ایک مناظرگی بحث کروں اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی اولیاء ہیں جیسے ان کو اللہ تعالی کا قرب ملتا ہے اور ان کو زمان و مکان کی قیودات سے الگ ہونے کا موقع ملتا ہے تو پھر ان کو ان تمام حقائق کی سمجھ آتی ہے جن کو ہم زمان و مکان کا پابند کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی سطح ان کا لیول بڑا اونچا ہوتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جس بندے کو حاضری نصیب ہے اگر آپ اس کو کہے جی حاضر ناظر کیا ہوتا ہے یا غیب جاننا کیا ہوتا ہے یا پھر ایمان کی حقیقت کیا ہوتی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ تصوف جن گہرے رموز و اسرار کا نام ہے اس کو کلیتاً تو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن شوفیہ اور سٹرہ کے رہی ہوتے ہیں کیا بات ہے اسی سے گزر کے آتے ہیں اسی لئے فیصلہ ہفت مسئلہ جب آپ نے لکھا تو اس میں آپ کو سارے یہ مظاہر بھی نظر آئیں گے بلکہ بعض جو محتاط علمات مہاجر مکی رحمت اللہ مسئلہ یا رسول اللہ کہنے کے جواز کی کافی صورتوں کے قائل تھے لیکن اس صورت کا قائل ہو نا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ بل فیل بھی ہر جگہ موجود ہیں اس پر وہ تھوڑا سا تحفظ رکھتے تھے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ زمانے میں وہاں گئے ہوئے تھے تو آمنہ سامنہ جب ہوا تو پیر صاحب صلی اللہ اللہ کا جواز ہندوستان میں سنائے وہ تو میں اس کو معقول نہیں جانتا سپیر مہر علی شاہ صاحب نے رحمت اللہ بخاری شریف کی وہ حدیث پڑھی جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے بارے میں قبر والے سے بقاعدہ پوچھا جاتا ہے مَا كُن تَ تَقُول فی حق حاظ رجل تو حدیث تو ٹھیک ہے یہ ساسطہ کی ہے تو معنی اس کا کیا ہے حاظ کا اشارت کی در جاتا ہے حاظ کا اشارت جاتا ہے کہ وہ چیز جو سامنے بھی ہو محسوس بھی ہو تو پھر رجل کا معنی کلیر ہے رجل تصویر پر تو نہیں بولا جا سکتا کم از تو وہ کہنے لگے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ سلم کی آمد کا ظہور ہر قبل والے کے پاس ممکن ہے تو دنیا میں کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں تو اگر آپ ہر جگہ آئیں اور آتے ہیں تو پھر یہ آپ اس قیدے کو کیسے بائید سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کی طرف ہمارا رضیہ نہیں گیا تھا یہ نص بھار اس مفہون کو لازم کرتی ہے اس کا لازمی تقاضی یہ بھی نکلے گا تو کہنے کے مقصد ہے کہ اولیاء یہ حقائق دے کر بیٹھے ہوتے ہیں اچھا پھر وہ حقائق بھی دیکھتے ہیں اور جو لوگ ہجاب میں بیٹھے ہیں ان کے ہجابوں کو کروائے تو ان کے وجود کو بہت پسین آتا تھا تو پھر آپ نے ان کو کہا یہ مجاہدات بہت طلبی مانگتے ہیں محنت مانگتے ہیں وہ رشید امت گوئی صاحب نے کہا تھا کہ میرے اوپر ذکر جاری نہیں ہوتا تو فرمایا ایک رات میرے ساتھ سو جاؤ پھر خود ہی ذکر آپ ہندوستان جائیں میں بار بار اس طرف آتا ہوں کہ یہ حضور اللہ سلام کے ساتھ ان کی بے ساحتگی ایک والہانہ پن دیکھیں نا عشق تو چاہتا ہے دیدار محبوب عشق محبوب سے دوری نہیں چاہتا حجر کی یہ کیفیت اس کو وسال میں بدلنا چاہتا ہے قرب چاہتا ہے ان کے درو دیوار کو چومنا چاہتا ہے آپ کے گلی کوچوں میں پھرنے والوں کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے جب آپ کی شاعری میں آئیں فرماتے ذرا چہرے سے پردہ کو اٹھاؤ یا رسول اللہ مجھے دیدار ٹک اپنا کراؤ یا رسول اللہ مجھے بھی یاد رکھیو ہوں میں تمہارا امتی آسی گناہگاروں کو جب تم بخشواؤ یا رسول اللہ کرو روح منور سے میری آنکھوں کو نور آنی مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ کیا وارفتگی ہے یعنی وہاں پر فرزانگی نہیں ایک دیوانگی نظر آتی ماشاءاللہ ان کا جو کلام مصنوی توفت الوشاک انہوں نے لکھی ہے اور غزائے روح کے نام سے ان کی شاعری جو ہے وہ کتابی شکل میں موجود ہے تو یہ بڑے بلند پایا روحانی کمالات کی طرف ان کی کتابیں اشارہ کرتی ہیں جب مکہ مکرمہ میں تھے ایک مرتبہ تو فاقوں کی نوبت آگئی تو واقعہ نکل کیا گیا ہے کہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کی خام میں آپ نے مکہ میں کتنا عرصہ گزار آگئے ایک دفعہ تو پہلے حج پر تشریف لے گئے تھے مولانا محمد اسحاق دیلوی رحمت اللہ یہی سے عجرت کر گئے تھے تو انہوں نے تھی وہ بھی خواب میں حضور صلی اللہ نے آپ کو بلایا تھا فرمایا تھا کہ مجھے ملنے آؤ تو اس کے تحت پھر آپ مکہ معظمہ حج کے بعد حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس کے بعد پھر اٹھارہ سو ستاون کے جہاد میں خود شریک ہوئے اور شریک ہونے کے بعد اٹھان ون ان سٹھ میں پھر یہاں سے تشریف لے گئے اور ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ میں آپ نے سکونت اختیار کر لی جنت المعلا میں آپ کا مزار پرانوار ہے تو خواب میں خاجہ مہین الدین چشتی اجمری رحمت اللہ کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں میں ہمیشہ دولت رہے گی اور تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی آج کے بعد تمہیں کسی کی محتاجی نہیں ہوگی تو فرماتے ہیں یہ انہی کا فیض ہے کہ اس کے بعد پھر مجھے کوئی محتاجی نہیں آگی تو ایک عالم ہے مولانا محمد حسین علابادی ان کے نام سے کرامت بھی آپ کی ملتی ہے وہ حج پر جا رہے تھے اور سارا تیاری مکمل ہو چکی تھی اور خرچ وغیرہ دے دیا تھا گورنمنٹ کو بمبئی میں جا کر قیام تھا اور ایک دو دن کے بعد انہوں نے جہاز پر بیٹھ جانا تھا بحری جہاز پر تو حاجی صاحب کی طرف سے پیغام ملا کہ اس سال تم حج پر نہ جاؤ انہوں نے سوچا کہ میں نے تو کرایہ بھی دے دیا ہے اور سارے لوازمات پورے کر دی ہیں تو پریشان تھے اگلے دن وہ جہاز جو تھا وہ روانہ ہو گیا مولانا محمد حسین صاحب کو پتہ نہیں چلا تو مجبورا وہ رہ گئے اب کچھ دنوں کے بعد خبر رائی کے زبردست طوفان کی وجہ سے وہ جہاز پہنچ نہیں سکا اور ہلاکتیں ہو گئی ہیں اس وقت حاجی صاحب کی کرامت ان کو معلوم کیا بات ان کی کرامات پر جو مولانا شیف علی تھانوی صاحب نے لکھا ان کو اگر انسان پڑے تو حیران رہ جاتا ہے کہ آپ کے پاس صلی اللہ نے کتنی روحانی قوت عطا کر رکھی تھی اور اولیاء اکرام جب یہ کرتے تو حضور سیدی غوث آزم کا کیا حال ہوگا پھر حضور شای نقش بن کا کیا حال ہوگا پھر حضور بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے آفتاب چہت کا کیا عالم ہوگا پھر